جو کے رمزان جو کے رمزان جو کے رمزان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں جسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے فریش وے فوڈز کے تعبون سے گیاروہ روزہ مغفرت کے اشوے کا آغاز ہو چکا ہے کہ آپ دس ٹرانسمیشنز دیکھ چکے ہیں آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ ہمارے پیچ کو ہماری اس ٹرانسمیشن کو ضرور لائک کیجئے گا اور اسے شیئر بھی کیجئے گا جیسا کہ اصطفار کے حوالے سے یہ اشرا ہے مغفرت کے حوالے سے اشرا ہے تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے سپیکر مہترم وسیم فاروقی صاحب سے اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العزت سے کیسے مغفرت طلب کی جائے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سپیکر کے جانے بڑھیں آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ پروگرام یہ ٹرانسمیشن آپ کے لئے فریش وے فوڈز کے تعبون سے پیش کی جا رہی ہے فریش وے فوڈز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کا فوڈ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جیسے کہ ہم کبھی لو کارب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی ہائی پروٹین کے بارے میں بات کرتے ہیں آج ہم موڈیریٹ کارب کے حوالے سے بات کریں گے موڈیریٹ کاربز ڈائیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ پورے دن کی ڈائیٹ کا 45% to 65% جو ہے وہ گوڈ کاربز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ دو ہزار کالوریز اپنی دن میں لے رہے ہیں تو آپ کو 900 سے 1300 کالوریز پر آنا ہوگا جو کہ ہمارے عام طور پر لوگ اپنے بیٹ کو کم کرنے کے لئے اس ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں تو اب اتنی مشکل سی بات میں نے آپ سے کہہ دیے کہ بھی 900 سے 1300 کالوریز اسے کاؤنٹ کیسے کریں تو بھائی آپ کو لو کالوری کاؤنچ پور پروائیٹ کرتا ہے شویفوٹس کا جو نمبر ہے جو پیج لنک ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے فوراں کانٹیکٹ کیجے اور اپنی دور سٹیپس پر ڈیلیور کروا لیجے زوق رمضان افطار ٹرانسمیشن روج ناز نظامی آپ کے ساتھ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مغفرت کا اشرا ہے اور صحفار اور توبہ کے حوالے سے مغفرتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے معروف سنہ خان سلمان ستار صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سلمان دھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے ایک بار پھر سے ہم نے آپ کو مدود کیا اس میسل میں رحمت سے اشرا مغفرت میں آپ نے پھر طلب کر لیا اللہ رب العالمین اس اشری کی برکت ہی ہمیں عطا فرمائے ایسی سال ہمیں مغفرت کے پروانے عطا ہو اور یہ رحمتیں مغفرتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں اللہم آمین یہ آپ کی حاضری قبول ہو ہماری اس ٹرانسمیشن میں کہ ہم ایک ایک لفظ جو بھی بول رہے ہیں وہ سب ستقائے جاریا ہیں کہہ ہم بول رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں مومن کا مسکر آگے دیکھ لینا یہ بھی ستقائے جاری ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بات سلمان بھائی آج کیا سنا رہے ہیں آپ کا اشراوی مغفرت کا ہی ہے اور توبہ آپ نے موضوع رکھا اپنا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے غاثہ کے طور پر ایک حمدیہ کلام بھی ہے اس سے غاثہ بھی ہے دعا بھی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں آمین کب گناہوں سے کناہا میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کناہا میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کناہا میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کناہا میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب عفو قرار صدا کے لئے راضی ہو جا اللہ عفو قرار صدا کے لئے راضی ہو جا آمین اگر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب اگر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب اور آج بنیتا ہوں عزیزی جو کھلے غشیر میں آج بنیتا ہوں عزیزی جو کھلے غشیر میں ہائے رسوائے زمانہ میں بنوں گا یا رب ہائے رسوائے زمانہ میں بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو بخشنے آمین سم آمین اور ہمارے جو مرہومین ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے مغفرت کا اشرا ہے زوکر رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود اور فریش وے پورٹس کی تعاون سے یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے زوکر رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطار کے ساتھ سہری میں بھی ہمارے گھروں میں بہت احتمام ہوتا ہے اور یہ کام بڑی جلدی جلدی میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی جلدی جلدی میں اگر آپ کو یہ سالن بکا رہی ہیں اور اوپر اس کی تری نہ آ رہی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نامکمل سا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ سالن بنا رہی ہیں اور اس کے اوپر تیل نہیں آ رہا تری اوپر نہیں آ رہی تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیجئے آپ دیکھیں کہ تھوڑی ہی دیل میں وہ تری جو آپ چاہ رہی ہیں تیل اوپر آجر سالن کا وہ بلکل اوپر آ جائے گا اشرائی مفورت کے حوالے سے ہو رہی بات ہم اپنے سپیکر معترم وسیمتاروکی صاحب کو خوش آمدیت کہیں گے اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اشرائی مفورت کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب مفورت کے طلبگار ہیں اور اللہ رب العزت ہم سب کی مفورت فرمائیں اور ہم سب اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسی دعا کے ساتھ اسی بات کے ساتھ وسیمتاروکی صاحب استغفار کے حوالے سے کچھ بات کریں گے مفورت طلب کرنے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دوبارہ جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع تا کیا اور اس پرگرام کے توسط سے کچھ باتیں میں عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اشرائی مفورت میں داخل ہو گئے تو پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ ایک اشرہ کامیاب سے ایک اشرہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کر دیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پرگرام میں بتایا تھا کہ اللہ تعالی جب ہمیں رمضان عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں کیونکہ جنت میں کیوں چلے جائیں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے آراستہ کر دیتا ہے اس کو اور جہنم بند کر دیتا ہے شیعاتین بند کر دیتا ہے تمام شیطانی چیزیں بند ہو جاتی ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں جو ہم نیکیوں کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ہماری فجر جو ہے اگر آپ مساجد کا خور کریں تو فجر کی جو نمازیں ہیں وہ بے انتہا مسجد بھر جاتی ہیں بلکل بلکل افطار کے اگر آپ مناظر دیکھیں تو سڑکوں پر دیکھیں مساجد میں دیکھیں کہیں بھی دیکھیں افطار میں بھی بے انتہا رونوں کے نظر آتی دراوی میں بہت رونوں کے نظر آتی یہ سب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت کس طرح سے طلب کریں تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ تعالیٰ ستر بار استغفار کرتے ہیں تو ہم اس لیول پر نہیں آسکتے کسی صورت نہیں آسکتے ہم ان کے قطموں کی خواہ ہیں لیکن ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ستر بار استغفار کرتے ہیں تو ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیئے بلکہ ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیئے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں کچھ نہ کچھ غلط بیانیاں اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر کسرت سے ہم سنتے نا کہ کسرت سے استغفار کیجئے تو اس کی تعداد میرے خیال ہے کہ کم از کم تین سو بار استغفار کریں اور اس طرح کسرت میں داخل کریں کسرت میں داخل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہوں کہ وہ گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں زمین و آسمان کو بھر دیں اور تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے یا اپنی ندامت کا آنسو بہا دو کترہ اس سے محف کر دے تمام گناہوں کو ماف کر دے جانے Wonderful وہ نواز میں پہ آئے تو یہ اللہ کی رحمتанием اور یہ اللہ کی رحمت پہ آئی یہ اللہ کی رحمت میں عمل ہمیں pequeño آئی جی سو baterی میں سے رسول اللہ اللہ نے رحمتالالعالمین اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مہبوب اس کو اس چیزیں آرامعان سے مل جائیں کیونکہ رسول اللہ سبحان اللہ نے یہ کہا کہ اے اللہ جو مجھ سے پہلے کی امتیں تھی ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھی تو میری تو امت کی عمریں کم ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر رمضان میں اس طرح عمل کر لوگے تو میں اس کو کئی گناہ بڑھا کے تمہیں دے دوں نفل کا جو حواب ہے وہ فرض بنا دوں گا ایک فرض عدا کرو گے تو ستر فرائض سے زیادہ ہو جائے گا سبحان اللہ اور کیا بات ہے اور اسی بات کو میں ریلیٹ کروں گی کی واقعہ محراج میں جب پچاس نمازیں پرس کی گئی تھی تو ہماری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اسے پچاس نمازوں کا ہی ثواب ہے اور ادا ہمیں پانچ کرنے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اتنا عطا کر دیا جائے کہ ہم محروم نہ رہے لیکن شیطانی قوتیں رمضان میں ہمیں دور ہا جاتی ہیں ہم سے اچھا شیطان جیسی چاند رات ہوگی تو شیطان فوراً حاضر ہو جائے گا اپنے تمام ترچیلوں کے ساتھ تمام تر معاملات کے ساتھ وہ یہ چاہے گا کہ ہم گناہوں میں مطلع ہو جائیں لیکن اللہ تعالی ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس معاملات کو کنٹینوٹی میں لے کے جائیں درستی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے حضور چھپاوہ صدقہ کریں ایسا صدقہ کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں اور الٹے ہاتھ کو پتا نہ ہو تو یہ بھی ہمیں جہنم سے بچانے میں آزادی مل جائے گی تیسی چیز یہ ہے کہ اگر ہم استغفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے استغفر اللہ لزی لا الہ الا ہوا الہیل قیم وطوب علی یہ تلاوت کریں یا ہم یہ تلاوت کریں استغفر اللہ ربی طبط انزنوبی اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا ہم یہ دعا کریں استغفر اللہ ذل جلال والے کرام من جمعی الزنوبی والاسام اللہ کا بھی نام اس میں شامل ہوگا استغفر اللہ بھی ہو جائے گا ذل جلال والے کرام بھی ہو جائے گا اور اس میں ہم من جمعی الزنوبی والاسام یعنی کہ جتنے ہم نے گناہ کی ہیں صبح دوپہ شام ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں ہمارے زبان گناہ کر رہی ہیں ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ اس ایک بات سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز ہو جائیں کیونکہ اللہ کو سب سے ادھا پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدہ ریز ہو جائیں صحیح اپنی پیشانی اس کی حضور جھکا دیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں بطور انسان ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا سر کسی کے آگے نہ جھکے ہم جو ہے وہ بلکل ایسے اکڑ کے چلیں لیکن جب ہم اپنی آزی و انکساری اللہ کے حضور جھکا دیں تو اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کہ یہ جو انسان میرے آگے چھک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ساری آنائیت ساری فیرونیت میرے آگے سجدہ ریز ہو کے اس نے ختم کر دی اب جب ختم کر دی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو اس سجدے کے عمل کو قبول کر کے ہمیں مغفرت عطا فرما دے گا اور ہمیں صدقہ کرنا چاہیے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان و مبارک میں ایسے عمل کرو ایسے صدقہ خراب کرو کہ تم اللہ کی قربت حاصل کرلو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ہم تو بہت غریب ہیں ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کے رضول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایک خجور بھی صدقہ نہیں کر سکتے کیا بات ہے تو ایک خجور تو ہم صدقہ کر سکتے ہیں دوسری چیز کیا ہے نہیں معمولی خجور معمولی خجور سواب کتنا زیادہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ ورزیم اگر ہم پورا جملہ نہ بھی بولیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان جملوں کی بدولت بھی ہمیں معاف کر دیں کیونکہ اس میں صرف اللہ کی تعریف و توصیف ہی ہے سبحان اللہ بے شک اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ٹھیک ہے تسبیح ہے تحلیل ہے اور اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان المارک میں زیادہ زیادہ ہم نیکیاں کر سکیں استغفار کر سکیں اور اس رمضان کی برکتیں ہمارے وجودوں میں بھی ظاہر ہوں اور ہم دوسروں کو فیض عصامل سکیں آمین آمین سبح آمین بہت شکریہ وسلم فاروقی صاحب تشریف آوری کا ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر پیش کی جارہے ہیں فریش پیپورز کے تعاون سے اس کے ساتھ ہی اب ٹرانسمیشن سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے جیسا کہ آج استغفار اور توبہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی توبہوں کو قبول و منظور فرمائیں آمین سبح آمین اس کے ساتھ ہی اروج ناز نظامی کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ کل پھر ذوق رمضان میں آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ نگے با